حواند میر صاحب ایک سوال کیونکہ انہوں نے ذکر جن بات پرانے جن ذکر کیا ممبئی حملوں کا اور جو سمجھوتا ایکسپریس کا ذکر کیا کیا وہاں پر نواز شریف گورنمنٹ پہلے منموہن سرکار اس سے ہٹ کر موڈی کو دیکھ رہی ہے بہت لبرل مان رہی ہے کیا سوچ ہے چینجز جو آئے ہیں وجہ کیا ہے اس کی اس کا تو جواب میں آپ کو دے سکتا ہوں مجھے بھی بہت باتوں کا پتہ ہے نواز شریف صاحب کا یہ خیال ہے کہ موڈی صاحب جو ہیں وہ کافی پاورفل پرائیم میسٹر ہیں لیکن منمون سنگھ صاحب کے بارے میں تھوڑے سے ان کے ڈاؤٹس تھے ان کا خیال تھا کہ منمون سنگھ صاحب کی پاور شاید کئی اور پہ ہے لیکن میں چاہوں گا کہ اس کا جواب جنرل عمجر صاحب آپ دے دیں جی دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت سارے ایشیوز آپ اگنور کر دیتے ہیں جب آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے ایک ایسا محول پیدا ہو جائے جس میں کم از کم آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا گوارہ کر لیں اور اگر آپ صرف شکوے شکایات کے طور پر رہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ معاملات آگے نہیں بڑھتے پرائم نیسٹر نواز شریف کے ذہن میں شروع دن سے یہ بات تھی کہ باتچیت کرنا ایک حال ہے اور یہ کسی نہ کسی وقت انڈیا بھی اس کا احساس کرے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے یہ موڈی صاحب نے ایک اپنے رویے میں ایک نرمی دکھائی اور ایک گوڈویل دکھائی تو نواز شریف صاحب نے اس کو ایک اپورچنیٹی طور پر لے لیا ہے کیا ہے اس کے پیچھے کیا اس کے نتائج کیا ہوں گے کامیابیاں کہاں تک جائیں گی یہ سارا آنے والا وقت بتائے گا لیکن کسی بھی اپورچنیٹی کو جو کہ آپ کے خطے میں دہشت گردی شدت پسندی یا بارڈرز کے اوپر خون خرابہ یہ کمی کروا سکے اس کو ایک اپورچنیٹی کے طور پر فوراں ویلکم کرنا چاہیے اور لے لینا چاہیے میرا خیال ہے کہ اس میں اکل مندی یہی تھی کہ ہم نے ان کی طرف سے موڈی صاحب کی طرف سے ایک پوزیٹیو ایٹیچیوڈ دیکھا اور سمجھا کہ خطے کے مفاد میں یہ ہے ہمیں فوراں اس کو کوششن کرنی کی بجائے یا اس کے اوپر سوالات اٹھانی کی بجائے اس کو ویلکم کر دینا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں اسی میں اکل مندی ہے اس میں آپ یہ اگر کہیں کہ جی آپ پرانی باتیں بھول گیاں نہ انڈیا بھولے گا نہ آپ بھی اور جب بیٹھیں گے تو کسی اچھے بحول میں سمجھوتا ہے ایکسپریس میں بھی بات ہوگی بومبے کے معاملے میں بھی بات ہوگی اور بات کرنے سے ہی معاملات حالوں گے ورنہ نہیں ہو سکیں میں بھی اس میں اگر آدھا منٹ کی اجازت ہو جی حضور اس میں یہ یہ حقیقت ہے کہ ہم نے جو ہسٹری میں دیکھا ہے بی جے پی کی حکومتوں کے ہوتے ہوئے زیادہ پراغرس ٹو ورڈز پیس اینڈ ڈائلوگ ماضی میں ہوا ہے یہ حقیقت ہے اور جب پاکستان نے پرویز مشرف صاحب کے زمانے کے اندر جب ایک کشمیر وغیرہ کے اور ان اشیوز کے اوپر ہمارے پاکستان کی تحت ایک یوٹرن لیا تھا اس وقت بدقسمتی سے کانگریس کی وزیراعظم نے اونرشپ ہونے کے باوجود اس کو ریسپروکیڈ نہیں کیا تھا اور اس وقت یہ بھی سوالات سامنے جی جنم لیے تھے کہ کیا پولیٹیکل مکمل اونرشپ ایک انڈیا جیسی بڑی ڈیماؤکرسی میں ہونے کے باوجود کیا ان کی کوئی جی اسٹیبلشمنٹ کا اور آرمی کا رول اور جی ریزسٹنس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو آج ہمیں انکاریج کر رہی ہیں جب آپ کی طرف سے وامت پہلی دفعہ شو ہوئی ایک انویٹیشن کے بعد تو ہم اس وامت کو ریسپروکیٹ کر رہی ہیں بھائی صاحب آپ سیٹسفائی ہو گئے نہیں ہم سیٹسفائی ابھی نہیں ہوئے ہمارے ساتھ جنرل مہتا صاحب بھی ہیں مہتا صاحب یہ اپورچنیٹی ہے یا گیمبل ہے کیونکہ میسج جو رہا بھارت کے بھیتر جو ambience بی جے پی کا ہی رہا اس سے پہلے وہاں ایک دم میں ایک گردن کٹے گی تو دس گردن کٹ دیں گے چھوڑیں گے نہیں یہ واقعی اس اسٹیتی میں جا رہے ہیں ہم لوگ جہاں صرف ٹیروریزم اور کشمیر نہیں واقعی ایک بڑے کینواس میں دونوں دیش دیکھنا چاہ رہے ہیں یہ شروعات تو ویسے دیکھتی ہے لیکن کچھ حد تک یہ ایک گیمبل بھی ہے کیونکہ اگر پہلے کا انوبہ ایکسپیرنس دیکھیں تو ویسے تو جنرل صاحب نے پاکستان کے شوائب صاحب نے کہا یا انہوں نے جو لگاری صاحب نے کہا کہ جنرل جنجوا کا نسے بننا وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ملیٹری اور سیویلین گورنمنٹ سیم پیچ پر ہیں اگر ملیٹری اور سیویلین گورنمنٹ سیم پیچ پر ہیں تو پھر پتھان کورٹ کیسے ہو گیا تو یہ سوال پہلے اٹھتا ہے اور دوسری بات جو ابھی قدم اٹھائے جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے حکمت کے قدم ہیں اور خاص کر بیجے پی اور پرائم مینسٹر موڈی کی طرف انہوں نے اپنا پرسنل کیپٹل اس میں لگایا ہے بیس مہینے تک انہوں نے کوشش کی کہ آتنکواد کا مسئلہ دہشت گردی کا مسئلہ پہلے بات ہو اور اس کے بعد ہم باقی چیزوں کے لیکن وہ ہوا نہیں اور انہوں نے اس پہ ڈھیل دکھائے اور فلیکسیبیلٹی دکھانے کے بعد انہوں نے پیریس سے لے کر بینککوک اور لاہور تک ایک دم سپیکٹیکلر ڈپلومیسی کے ذریعے اب ہم ایسی جگہ پہ پہ پہنچ گئے جہاں باتچیت چروع ہونے والی تھی لیکن دہشت گرد جو تھے انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں باج بائی صاحب اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ پوزیٹیو قدم ہے اس کو کھو دینا نہیں چاہیے اور دونوں سائٹس کے لیے یہ ایک سنیرہ موقع ہے جنرل شوک میتا صاحب کا جواب اگر جنرل عمجو شویب صاحب دے دیں اگر جلدی سے آپ دے دیں میں دو باتیں صرف کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ جب ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنائی تھی اور اس پہ پورا قومی تفاق تھا تو آرمی اس کے ساتھ متفق ہو کے لانچ کیا گیا چنانچہ یہ اس ٹیررزم کے خلاف جنگ جو ہے اس میں پہلے دن سے آرمی اور ہماری سیول گورمنٹ ایک بیج میں رہی تب ہی آپ کو ریزلٹس مل رہے ہیں دوسری طرف یہ ہے کہ جیسے میتا صاحب کہہ رہے ہیں یہ میں بومبے کے باقیہ اور آج جو اس کا بھی ہے یہ کہتے ہیں جی کیسے ہو گیا اگر ایک پیچ میں ہیں تو پتھان کورٹ کا باقیہ کیسے ہو گیا میں یہ دو سا فیصد وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس میں آئی ایس آئی وغیرہ کوئی انٹیلیجنس ایجنسی انوارڈ نہیں وہ انٹیلیجنس ایجنسی ہی نہیں ہے جو اپنے ملک سے بندے بھیج کے کام کروائے انٹیلیجنس ایجنسی میں خود اس چیز کا ماہر مجھے آپ کو پتا ہے میں انٹیلیجنس کا ہیڈ رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ انٹیلیجنس ہمیشہ کام وہ کرتی ہے جو دوسرے ملک کے آدمی سے کرایا جاتا ہے یہ کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی ایسا کرے پاکستان انڈیا فورن سیکٹری ٹاکس ہیں تو اس میں اگر دوسرے مدوں کے علاوہ دوسرے ایشیوز کے علاوہ کرکٹ پر بھی بات چیت ہونے کا امکان ہے یا نہیں ہے پاکستان اور انڈیا میں کرکٹ کے جو فینز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ دونوں کنٹریز کرکٹ بھی کھیلیں لیکن ہم اس کو اگنور کر رہے ہیں آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں یقینا کرکٹ ہی نہیں میرے خیال سے ذکر تو سنگیت کا بھی ہوگا کلام علی صاحب کا بھی ذکر ہوگا لیکن ان سب کے بیچ جو دونوں دیشوں کی عوام کے ایمبینس ہے وہ راجنیتنک دلوں کو حمد میر صاحب بہت پرباویت کرتے ہیں اس لیے ہمیں لگتا ہے بار بار ہم اس سوال پہ لوٹ رہے ہیں جس میں واقعی ٹیررزم ادھر سے آواج اٹھتی ہے ادھر سے کشمیر کی آواج اٹھتی ہے اس کے آگے بات کیوں نہیں جا پا رہی ہے حمد میر صاحب اس کا جواب کیا ہے جی اس میں میں سمجھتا ہوں یہ آپ نے بڑے اچھی بات کی اور یہی سمجھنے کی بات ہے اور یہی ہمیں اس چیز کی طرف گائیڈ کرتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل کیوں نہ کیا جائے وہ پرابلمز جو سکسٹی ایٹ ایئرز سے لٹک رہی ہیں ہم نے ایک جنریشن سے دوسری جنریشن کو پاس آن کر دی اور یہ بدمنی اور آپس میں لڑائی جھگڑا یہ چیز چلتی رہی ہے اور چلتی رہے گی کیا یہ اکل مندی ہے اور اگر ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے مسائل بھی پیدا اسی لیے ہو رہے ہیں کہ بعض ایسے گروہ ہیں جو ان جھگڑوں کو ایکسپروائٹ کر کے روگ الیمنٹس ہو سکتے ہیں دہشتگرد ہو سکتے ہیں جو انہی چیزوں کی بنیاد پر انہی چیزوں کا نام لے کے ہمارا امن تباہ کر رہے ہیں تو کیا آقل مندی یہ ڈیمانڈ نہیں کرتی کہ سب سے پہلے ان مسائل پر توجہ دی جائے اور ان کو حل کیا جائے اگر آج کشمیر حل ہو جاتا ہے جیسے بھی کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے گروہ ویسے ختم ہو جائیں گے بیٹھ جائیں گے ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں رہے گا ان کے پاس کوئی ایسی بات کرنے کو نہیں رہی گی جس پر وہ اپنا بزنس چمکا سکیں اور ہم بھی یہ کہہ سکیں گے پوری دنیا کو کہ ہم نے اکل مندی کا تقاضی کیا ایک مسئلہ تھا بڑا انہوں کا لٹکا ہوا اپنی اگلی جنریشن کو امن دے کے جا رہے ہیں ہمیں اس پر فقر ہے امجد صاحب میسیج یہی ہے جیسے ہی آپ کشمیر کا ذکر کرتے ہیں کشمیر آپ کی اسٹیٹ پالیسی کا حصہ ہے اور بھارت میں میسیج بڑا صاف آتا ہے کہ ٹیررزم بھی آپ کی اسٹیٹ پالیسی کا حصہ ہے کیونکہ ٹیررزم کو آپ کشمیر سے جوڑ دے رہے ہیں ہم کو لگتا ہے آپ جواب دینا چاہتے ہیں دیکھیں انہوں نے جو بات کہی وہ اچھی بات کہی گی کشمیر کا ماملہ میں اس کو سٹیٹ پالیسی کے طور پر نہیں کہوں گا میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سٹیٹ پالیسی نہیں میں نے تو بار بار کہا کہ اس میں بہت سارے وہ ایلیمنٹ ہیں جو اپنے طور پر اپنا جہادی اپنا سسٹم لے کے بیٹھے ہوں گے اور وہ چاہتے ہوں گے کہ ہم اس طرح کا کام کریں شاید اس کی پذیرائی ہوگی اور عوام میں وہ جا کے اپنا کچھ ایر آچہ دکھا سکیں گے لیکن وہ آج آئیسولیٹ ہوئے ہوئے ہیں اور آپ یہ ان لوگوں کو ایک جواب دیں گے ان کے موہ پہ ایک تماشا ہوگا اگر آپ پر امن طریقے سے اس مسئلے کو حل کر لیتے ہیں جب مسئلہ حل نہیں ہوگا تو کوئی نہ کوئی اس طرح کی آواز اٹھتی رہے گی کوئی مسئلہ ایسا نکل آئے گا آج نہیں دس سال بعد پانچ سال بعد کیا ہم یہی یہاں ریاکشن اس کا بہت ہے اگلی جنریشن کو یہ دے کے جانا چاہتے ہیں امزد صاحب جس بات کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس پر ہم کو لگتا ہے ہر کوئی ریاکٹ ہونا چاہیے دیکھیں امزد صاحب میں بات تو بہت اچھی کہی کہ کشمیر ایک بار حل ہو جائے تو تمام چیزیں خود با خود حل ہو جائیں گی مگر کشمیر کے حل ہونے میں سب سے بڑی پرابلم کیا ہے کیونکہ کشمیر میں آج حالات یہ ہو گئے کہ پولٹیکل نگوسییشن سے زیادہ ٹیرریزم اس کے اندر آ گیا ایک بار ٹیرریزم کا ایشو حل ہو جائے تو پھر نشیت روپ سے ایک روس دے ٹیبل بیٹھ کر اس کا پولٹیکل سلوشن نکالا جا سکتا ہے اور میں ایک اور بات کہوں گا جیسے ابھی آپ نے کہا کہ پیس انڈیا میں اگر چاہیں ارے بھائی کیوں نہیں چاہیں گے ہم پاکستان میں اگر پیس آتی ہے تو پاکستان اپنے اندرونی حالات کو سمحالنے میں سکسیس فل ہوگا پر اگر ہمارے یہاں ہمارے یہ سیکیورٹی کنسرن کم ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کلی ورلڈ بینک کی ریپورٹ آئی ہے کہ دوہزار سولہ میں انڈیا ایف ڈی آئی میں سب سے سوٹ آفٹر ڈیسنیشن ہوگا اور پچھلے چھے مہینے میں ہماری گروہ تریڈ ورلڈ میں سب سے زیادہ ہے چائنہ سے زیادہ ہے تو نشیت روپ سے ہم اس سمائے ایک الگ مقام کی طرف بڑھیں گے جس سے پورے بھارتی مہادیب جس کو آپ بررائی سگیر کہتے ہیں اس کے پورے مالی حالات سودھ رہیں گے آپ بھی بینیفیشری ہوں گے ہم بھی بینیفیشری ہوں گے دوگرہ صاحب دیکھیں ڈپلومیٹ ہونے کے ناتے میرے کوئی بلنٹ نہیں ہونا چاہیے پر حامید میر صاحب کے شوہ میں میں ہمیشہ بلنٹ ہوتا ہوں شیروشائری بھی کرتا ہوں آج اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ اس کا کچھ گلت مطلب نہ نکل جائے کئی ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس پہ ہم لوگ ریاکٹ کر سکتے تھے ایکسٹریمیزم کا گلت ریفرینس کشمیر کا ادھر سے ادھر کرنا باتوں باتوں میں ہر چیز پہ ہم ریاکٹ کر سکتے تھے پر انڈیا نے پولیسی بنائی ہے کی ریاکٹ نہیں کرنا ہے اور ہاتھ دوستی کا آگے بڑھانا ہے اس کے باوجود بھی اگر پتھانکوٹ ہوتا ہے اور اگر پتھانکوٹ پہ ریاکشن پوزیٹیو نہیں ہوتا ہے ان ٹرمز اف ایکشن آپ کی انویسٹیگیشن کے بات اور انویسٹیگیشن جلدی ہو تو اچھا ہے تو شاید پھر ماملہ کھٹاس میں پڑ سکتا ہے تو میری تو اپیل یہی ہوگی کہ ٹھیک ہے جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ پچھلی باتیں بھول جائیں ایک نیا چپٹر شروع کر رہے ہیں پر ایک نیا چپٹر ایسا ہونا چاہیے اب میں شیر کہے بغیر رہنے سکتا آمین میر صاحب وہ جھوٹ بول رہا تھا اتنے سلیکے سے کہ میں اعتبار کرتا تو کیا کرتا اعتبار کرتا تو کیا کرتا اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا تو یہ نہ ہو کہ ہر بار ہم یہی کہیں کہ یہ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں جی میتہ صاحب میں دو باتیں اس میں جھوڑنا چاہوں گا تو میں بھی ایک جوابی شیر ایک جوابی شیر مجھے بھی کہنے کی اجازت ہے جی کہا جائے واجپائی صاحب جی کہا جائے ایک جوابی شیر ایک جوابی شیر صرف ایک شیر کی اجازت مجھے بھی دے دیں ایک شیر کی اجازت مجھے مل جائے گی جی بالکل وہ کسی شاعر نے کہا ہے کچھ لوگ جو سوار ہیں کاغذ کی ناؤ پہ کچھ لوگ جو سوار ہیں کاغذ کی ناؤ پہ توہمت تراشتے ہیں ہوا کے دباؤ پہ تو دونوں طرف معاملات کچھ ایسے ہی ہیں دیکھیں وہ کاغذ کی ناؤ پہ چھمیس کہہ رہا ہوا تھا نا بات کو آگے بڑھائیے میں دو باتیں کہنا چاہتا تھا یہ ٹیرریزم آتنگ اس کے دہشتگردی کے بارے میں کی امجاد صاحب نے کہا کی کشمیر میں یہ ٹیرریزم تو چلتا رہے گا میں کہہ رہا ہوں اگر باتچیت شروع ہوتی ہے جب باتچیت شروع ہوتی ہے تو ایک کام ہونا چاہیے کہ جتنے بھی تنظیم ہیں کشمیر میں ان کو بھی سیز فائر کا اکتیار کرنا چاہیے کیونکہ باتچیت جب چل رہی ہے تو اس باتچیت کے پیریڈ میں سیز فائر کو کرنا چاہیے اب جہاں تک ہم لوگوں کو اس کے بارے میں خبر ہے جب کمپریینسیب دیکھئے مجھے بات پوری میں بات پوری کرنا چاہتا ہے آخری بات لگاری صاحب آپ کر دیں دیکھئے اسی پتھان کورٹ کے ایشو کے بعد آپ ہیلو جو آپ کر لیں جو یونائٹیڈ جہاد کانسل جو یونائٹیڈ جو آپ لوگ آپ کی آپ لوگ کی فوج کی طرف سے یا اوفیشل ریاکشن کی طرف سے آپ لوگ جو کشمیری دہشتگردی کا ایکزامپل ہے اس کو آپ لیجٹمنٹ مانتے ہو حابیت میر صاحب مشکل وہیں آ کر فس رہی ہے کہ ایک بار مشغرب صاحب نے کہا کہ وہ ستنترتہ سہنانی ہے اس کو لے کے ریاکشن ہوا واشبیہ جی کا دور گجرا من مہان سنگھ کا دور دکھا کشمیر ٹیرریزم اس سے آگے بات بڑھ نہیں پاتی اور یہیں آ کر دونوں دیشوں کی عواب کے ایموشنز کے ساتھ پولٹیکل کھلوار بھی ہوتا ہے میرا ایک خیال ہے باجبائی صاحب میرا ایک خیال ہے کہ یہ جو پتھان کوٹ ہے یہ ایک یہ تو ہریت والوں نے کنڈم کیا ہے اس کو جو کشمیر کی ہریت کانفرنس ہے اس نے بھی کنڈم کیا لیکن میں لغاری صاحب آخری آخری فکریں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پندرہ جنوری کو مذاکرات ہو جائیں گے اور اس کے بعد پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو ٹی ٹونٹی ورڈ کاب میں انڈیا بھی جانا ہے اور پھر سار کانفرنس بھی پاکستان میں ہونے والی ہے کیا ڈیڈ لاؤگ ہونے والا ہے یا راستے مزید کھلیں گے سر ایک بات کلیر ہونا ضروری ہے پتھان کوٹ کیوپر جو انہوں نے ہیلپ ہماری سیکھ کی ہے اور جس قسم کا جواب ہمارا آیا ہے یہ کت ان انڈین آڈینس یہ بات نہ سمجھے کہ ہم نے اس کو کوئی ایز این ایکسپٹ کر لیا ہے کہ ہم ہمارے سٹیٹ ایکٹرز نے یہ بات کیا ہے یا ہمارے ایڈیٹ کشمیر کے جو ٹیررس ہیں انہیں نے کیا ہے اور دوسرا ایک اور بات ہے کشمیر کے اندر جتنا انڈریسٹ ہے یہ پاکستان انیشیئیٹڈ ہے ان کی اپنی کوئی انڈیجنس موومنٹ نہیں ہے اس کو کون ریکنگنائز کرے گا ان کی جو حق کے خود ارادیت ہے جو یونائیٹڈ نیشنز نے ایکسپٹ کیا ہوا ہے کیا اس معاملے کو کبھی انڈر ڈسکشن نہیں آئیں گے اور کیا وہ ہمارے کور ایشیوز میں سے ایک نہیں ہیں آپ بالکل اگنور نہیں کر سکتے بہت چھوٹا سا جواب اللہ علیہ بہت چھوٹا سا جواب آپ کا اور آپ کے مہمانوں کا بھی بہت شکریہ چلتے چلتے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کشمیر کے معاملے کو ہم تو یو این میں نہیں لے کے گئے تھے پندت جوہرلال نہرو صاحب اس کو لے کے گئے تھے یو این میں اور شاید اب آپ نہرو صاحب کو نام آنے لیکن ہمیں فیلال آپ سے اجازت چاہیے بہت بہت شکریہ آپ کا چلیے بہت سارے سوال جو شملہ سمجھوتے سے لے کر لاہول ڈیکریشن تک بھی آئے ہیں لیکن پھر بھی اس استیتی میں آیا گیا کوئی کومنٹ کرنا چاہ رہے تھے آخر میں آپ آپ کچھ کومنٹ کرنا چاہ رہے ہیں بتائیے بولیے میرا یہ کہنا تھا کہ جو بات جنرل صاحب نے کہی اور جو ادھر سے کہی گئی اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ حالات کتنے مشکل ہیں اور وہ بھی خاص کر تھا جو بی جے پی کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ ٹف سٹینڈ لیتے ہیں اور بی جے پی وہی موڈی جی کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ اور بھی ٹف سٹینڈ لیتے ہیں پھر بھی اگر ہم نے یہ پیاس کیا اور حامل میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ صاحب مل کے کچھ بات ہونی چاہیے تو ہمیں دونوں طرف سے صحیح یوگ چاہیے ایک لائن میں کہوں گا موڈی جی کی طرف سے کہ میری حمد کو سرا ہو میرے ہمراہی بنو میں نے ایک شمہ جلائی ہے آواؤں کے خلاف چلی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ حامل میر صاحب بہت بہت آپ سبی کا شکریہ انتجار اسی کا ہے کی کیا ریاکشن ہوتا ہے کیا پرتکریہ آتی ہے اور اس پر پھر کیا کریا ہوتی ہے اور باتچیت پندرہ تاریخ ہوگی یا نہیں ہوگی سب کچھ اسی دیشہ میں آمیر خان کے ان سرکار کے انٹریڈبل انڈیا کے برینڈ ایمبیز جن نہیں رہیں گے پرٹن منترالے نے اس کی پشتی کر دی ہیں منترالے کے سوطروں کا کہنا ہے کہ آمیر خان سے سرکار کا سیدھے کوئی سہمتی نہیں تھی منترالے in 2016 my name is Gaur Preeti and here we go Sahil the Chewbacca made sure that he watched the first day first show of Star Wars and was ready with those spoiler alerts so Rohit